منگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان نے اپنی پلائنگ الیون انانونس کر دی ہے نمبر ایک اوپن کریں گے عبداللہ شفیق اور ان کے ساتھ حیران کن طور پر موقع دیا گیا ہے سائم ایوب کو سائم ایوب جو کہ وائٹ پال میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں جو انہیں ایک ہی صرف میچ ملا تھا اسٹریلیا کے خلاف کو خاص کارنامہ جام نہیں دے سکے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کرکٹ میں ریڈ بال کرکٹ میں وہ کیا کارنامہ انجام دیتے ہیں چانسز تو بہت کم ہیں کیونکہ پنڈی میں گرین ٹاپ ویکٹ بنائی گئی ہے اور ایسی ویکٹ پر سائم ایوب کا زیادہ رنز بنانا تھوڑا مشکل نظر آ رہا ہے لیکن پھر بھی ہم ان کو بیسٹ اپ لک کہتے ہیں نمبر تین پر بیٹنگ کریں گے خود کپتان شان مسعود امید ہے تیز کھلنے کی کوشش کریں گے شان مسعود چونکہ اس ٹیٹس کے پیچھے بھاگنے والے کھلاڑیوں میں سے نہیں ہیں اس لیے بے خوف و خطر کھیلتے ہیں نیڈر طریقے سے کھیلتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے خلاف ان کی جو بے باک قسم کی بلے بازی ہے وہ ہمیں خوب انٹرٹین کرے گی نمبر چار پہ آئیں گے بابر آزم بابر آزم پاکستان کے سابق کپتان بابر آزم کے لیے مشورہ یہ ہے کہ بس سر اپنا جھکائیں ساری پرانی باتیں بھول جائیں اور خاموشی کے ساتھ جو ہے بس اپنی بلے بازی پر توجہ دیں دوبارہ سے فارم گین کریں دوبارہ سے شہرت کی انی بلندیوں پر جانے کی کوشش کریں جہاں آپ ایک وقت میں ہوتے تھے نمبر پانچ پر آئیں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے نئے وائس کپتان سعود شکیل نمبر پانچ پر آئیں گے پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے نئے وائس کپتان سعود شکیل سعود شکیل بھی بہت اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں ابھی حالانکہ انہوں نے زیادہ ٹیسٹ نہیں کھیلے صرف دس ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں لیکن اچھی بیٹنگ کرتے ہیں امید ہے ایک اچھا کریر ان کے سامنے آئے گا نمبر چھے پر آئیں گے وکٹ کیپر محمد رزوان گرین ٹاپ وکٹ ہے اس لیے محمد رزوان کو ترجیح دی گئے اگر بیٹنگ مکٹ ہوتی تو شاید صرف راز احمد کو کھلایا جاتا نمبر ساتھ پر آئیں گے آل راونڈر آگا سلمان جو کہ اچھی سپن بالنگ کرا لیتے ہیں آف سپن ایک اچھی بالنگ کرا لیتے ہیں اس کے علاوہ بیٹنگ میں بھی جو ہے وہ ڈیسنٹ پروفارمنس دے سکتے ہیں تو انہیں نمبر ساتھ پر رکھا گیا ہے اس کے علاوہ پاکستان ٹیم آل فاسٹ بالرز پہ جا رہی ہے چاروں فاسٹ بالر ہیں کوئی جنون سپنر نہیں ہے اس ٹیم میں صرف آگا سلمان جو کہ آل راونڈر ہے ایک پار ٹائم سپنر کے طور پہ کام کریں گے تو جو چار فاسٹ بالر پاکستان ٹیم نے اپنی پلائنگ میں رکھے ہیں ان کا نام ہے شاہین شاہ افریدی نسیم شاہ خورم شہزاد اور محمد علی امید کرتے ہیں کہ اس گرین ٹاپ وکٹ پر پاکستان گریم اچھی پرفارمس کا مظاہرہ کرے گی کرنی بھی چاہیے پاکستان چار بڑے اچھے فاسٹ بالر کے ساتھ جا رہی ہے جس میں سپورم شہزاد اور محمد علی جو ٹیسٹ بال کرکٹ کے ریڈ بال کرکٹ کے سپیشلسٹ بالر مانے جاتے ہیں امید کرتے ہیں اچھی پرفارمس دکھائیں گے اور پوری پاکستان ٹیم کو بیسٹ اپ لک کہتے ہیں انشاءاللہ طلاح آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلی ویڈیو میں تھنکی سو مچ خدا حافظ